اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج جمعہ کا دن ہے اور باران ربی العبل بھی ہے ما شاہ اللہ ویسے آج کے دن جلسہ و جلوس نہیں دیکھیں کیونکہ جو پہلے میں نے باران ربی العبل کے دن دیکھتے جلوس اور جلوس جو ہے وہ زیادہ تھے لیکن آج کے دن باران ربی العبل ہے تو آج کے دن میں نے اتنے نہیں دیکھے تو جمعہ کا دن ہے پہلے صبح موسم کافی تھنڈا تھا ابھی لگی ہوئی ہے دھوپ تو موسم چینج ہو گیا تھا خیق ہے میں آئے ہوں ذرا چھات پہ تو بچوں کے ذرا شور کی آواز آ رہی تھا میں نے کہا چلیں چھات پہ جا کے دیکھتے ہیں کس چیز کی آواز آ رہی ہے تو یہ چھات پہ آئے ہوں میں یہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ بچے ادھر جو انہوں کھیر رہے ہیں یہ انہوں نے لگایا شلانگنے والا تو ادھر وہ جو انہوں کھیر رہے ہیں انہوں کی آواز آ رہی تھی تو یہ میں دیکھنے آیا تھا تو یہ لگی ہویا ہمارے چھات کے اوپر کمار گندل ویسے اکثر لوگ جو ہے نا لے جاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے یہ تقریبا کافی زیادہ تھی تو اس میں سے نکال نکال کے ہم نے دے دی ہے اس میں جڑی بوٹیاں بھی تھی وہ نکال دیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کسی بھی چیز کی صفائی کریں تو چیز جو ہے نہ صحیح رہتی ہے اگر صفائی نہ کریں تو پھر وہ چیز بھی نہیں صحیح رہتی ہے دیکھیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ پانی ان کو دینے والا ہے پانی ان کو لگایا وہ اسے دوبت میں پانی لگانا دونے چاہیے تو چلو لگا دیتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گیا پانی نہیں لگایا یہ ہماری دیکھ سائر کے جو یہ بکری ہیں پڑے وغیرہ پہن لیا ہے پرفیم لگا لیا ہے کھنگا بھی کر لیا ہے تو آپ جانا چاہیے مسجد کی طرف کیونکہ کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن خطوے سے پہلے جانا چاہیے مسجد میں کیونکہ اگر خطوے سے پہلے جائیں تو جو ہے نا اگلے ہفتے کے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو پیچھے والے ہفتے کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بہت زیادہ جرس وحاب ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں جمعہ کا سواب بھی اسی ٹائم ہی ملتا ہے اگر ہم خطوے کے ٹائم جائیں گے تو وہ کوئی جمعہ کا سواب نہیں ملتا کیونکہ وہ تو پھر ہمیں صرف جو رہا نماز کا سواب ملے گا دھو رہے تھے گندوں یہ گندوں جب سے لے کے آئے تھے تو ایک توڑا پڑا ہوا تھا وہ گندہ تھا زیادہ تو باقی تو جو ہے نا وہ ان کی صفائی کارلی تھی تو آج انہوں نے وہ ایک جو پڑا ہوا تھا توڑا اس کو دھویا گندوں کو تو یہ دیکھیں یہ گندہ بغیرہ نکلا ہے اور یہ پانی کھڑا ہے یہ بھی پانی نکالنا ہے اور یہ جو ہے یہ گندوں دھو کے ڈالی ہوئی ہے اور کچھ یہ ہے اس کو ہم جو ہے نا ذرا سیدھا کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سوک جائے اس کے اندر سے جو ہے نا گند بھی بہت زیادہ نکلا ہے اب اس کو جو ہے نا دو دن تک جو ہے نا وہ سکھانا پڑے گا کیونکہ یہ اچھی طرح جو ہے نا سکھے گی نہیں جب تاکہ اس کو دو دن تک ڈالیں گے نا دھو میں ابھی یہ نکالتے ہیں پانی لیں جی یہاں پہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اب ہم اس کو نکالنے لگے ہیں یہ اتنے سے اسے پہ ہے نا جو پانی وہ آ کے نہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھنے جتنے جتنے سے پہ پانی کھڑا ہوا ہے اس پانی کی جو ڈھلان تھی نا اس طرف تھی تو ادھر ہم نے بنا لیا ہے کمرہ مانٹی بنا ہوا ہے تو اب ہم نے ڈالا ہے پائپ ادھر تو ادھر سے اب جو پانی تھوڑا سا جانے میں جو ڈھوڑا مشکل ہوتی ہے اس لیے جو ڈھوڑا ہم نکالنے لگیں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن چلیں کوئی بات نہیں تھوڑا سا نوشکل ہو رہا ہے گندم کے ذرے جو ہیں وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں یہ پانی سیدھا جائے گا پہلے واشروم میں واشروم سے پھر جائے گا نیچے کیونکہ ابھی واشروم جو ہے وہ تیار نہیں ہے نا تو ادھر جو بھی گندم ہوگی نا وہ ادھر جا کے رک جائے گی پھر ادھر سے جو اٹھا رہیں گے جہاں پرندوں کو ڈال دیں گے آج کی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں آپ کے پیار کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے تو پلیس سپورٹ کریں